اسلام علیکم پیاری سی یوٹیوب کی فیملی کیا حال ہے ٹھیک ٹاک ہیں خیریت سے ہیں اور الحمدللہ میں بھی جبکل ٹھیک ٹاک ہوں اور دل سے دھیر سارے آپ لوگوں کے نید آئے ہیں کہ جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کو ہر غم پریشانی سے بچائیں آمین سم آمین تو جی ماشاءاللہ صبح کا ٹائم میں پراتھے چکور پراتھے بن رہے ہیں کیونکہ بڑا بیٹا اور سیف اللہ گھر میں ہیں اور یہ دیکھیں کہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ چکور ان کے پسند کے پراتھے بنا رہی ہوں اور میرے پسینے سے دیکھیں جی برا حال ہو رہا ہے سیف اللہ لینے گئے ہیں چاہنے بس تھوڑی دیر میں آتے ہی ہوں گے ابھی آپ کا نام ملے آپ آگے سبیت کیسی ٹھیک ہے آپ کی جاؤ کمرے میں بس میں ناشتہ لے کر آتی ہوں اور آپ سوچ رہے ہوں گے کہ سیف اللہ آج کیوں گھر میں ہے تو وہ بھی آپ کو آگے چل کے بتاتے ہیں کہ سیف اللہ کی کیوں چھوٹی کرائی ہے کیونکہ پرشانی بن گئی تھی تو الحمدللہ الحمدللہ سیف اللہ کو آرام آ گیا ہے کیونکہ رات کو جو میں نے شکنجی دی تھی وہ جو میں نے آپ کو اس سے شیئر کی تھی تو ماشاءاللہ بہت زیادہ پاکہ ہوا ہے سیف اللہ کو ماشاءاللہ سے سیرہ بھی کلایا ہے لیکن تو یہ آپ کو بتاتی ہوں کیا وجہ بنی تو آپ نے ٹیلنٹ کو جو آپ اتنا سپورٹ کر رہے ہیں بس اسی طریقے سے اپنا پیار بازے رکھے گا اور زیادہ زیادہ اپنی آپ کو سپورٹ کیجئے گا اور پسینے دیکھیں میرے کسی زیادہ ہیں ملتان میں بہت زیادہ جلدی پڑی ہے بہت زیادہ جلدی سے پچھوں کو دیتی ہوں آجتہ بھی آگے کی ویڈیو آپ سے شیئر کریں ہاں جی پیٹ کا درد صحیح اور مطلی ہاں جی اب تو ماشاءاللہ سے سیرہ بھی پلایا تھا لیکن سیرہ سے آرام نہیں آرہا تھا صحیح اللہ کو پھر صحیح اللہ کو میں نے شکنجی بنا کے دیا ہر آدھے گھنٹے بعد پلا ہی ہے تو یہ کہ اس سے کافی ان کی جو پیٹ کا درد اور مطلی تھی وہ ٹھیک ہوگی الحمدللہ لیکن یہ کہ ابھی بھی تھوڑے بہت سوچتے ہیں اس میں سکول آج گئے نہیں تو بس میں نے ان کو سارا دن یہی دیتی رہی ہوں تو کافی فرق پڑا ہے اگر اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے آپ کے گھر میں بھی کسی بچے یا بڑے کو ایسا مسئلہ ہو جائے گھرمیوں میں ہو جاتا ہے تو اب یہ شکنجی سارا دن پلاتے رہے تو دیکھیں گا آپ ماشاء اللہ فاکا ہوگا چلو آپ ماشاء اللہ سے تھوڑا سی تبیہ ٹھیک ہوئی چلو کمرے میں جاؤ صحیح ہے اور محب کیا کر رہا ہے سائیکل صاف ہو رہی ہے تو جاتے ہیں دیکھتے ہیں کہ ننگ کیا کر رہی ہیں ہاں جی کیا ہو رہا ہے ہاں وہی اثر کا ٹائم تھا اور باہر آپ نے دیکھا ہے موسیقی آپ کے خیر کھڑکی کھلی ہے یہاں سے اتنا کوئی تھنڈی تھنڈی ہاں لیکن نہیں درخت کا جو گھن مچا ہوئے باہر اور اتنا آندھی آئے گی اور اتنا کوئی تھنڈی آندھی ہے لیکن اتنا کوئی درخت گھوم رہا ہے بچوں کو میں نے اس سائیڈ پہ کر دیا ہے تو بس یہ دیکھو اللہ خیریت کے آندھی لے کر آئے اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حض و امان میں رکھے تو بس یہ ہے کہ کل کام ہمارا بڑھ جائے گا بلکہ آج راہ سے ہی بڑھ جائے گا خلاوہ بہت زیادہ ہو جائے گا چلو خیر ہے اللہ خیر کی دے اور خیر خیریت اور جگہ تو بس میں جاتی ہوں بچوں کو دیکھتی ہوں بچے کیا کر رہے ہیں موسم آپ دیکھیں چیک کریں کیسا توفان آیا اور مٹی والا اور یہ دیکھیں ہمارے سین کا حال دیکھیں اور سیف اللہ کو اپنی سیکل کی پڑ گئی سیکل اس سائیڈ پہ کڑی کی ہے سیف اللہ یہ بائیک بھی دل لیا ہو ابھی مٹی مٹی ہو جائے گی نا سونو بھئیہ کی ہے جلدی آو جلدی کیوں کہ اچھے درک کھل رہا ہے ہمارے بچوں کو سفائی ہو رہی ہے کھیلنے کے لیے کتنے اچھے ہو گئے سفائی ہو رہی ہے کیا ساف ہو رہا ہے اچھا کھیلنے کے لیے کہہ رہے ہیں پیچھ ساف ہو رہی ہے ہماری کھیلنے کے لیے یہ دیکھیں ماشاءاللہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے بچے خود ہی کاموں میں لگے ہوئے شکرے توفان رک گیا اب ان کا میس شروع ہو جائے گا دو دو جھاڑوں سے کام ہو رہا مجھے پتہ ہی نہیں میں کمرے میں بیٹھی ہوئی ہوں یہاں صفائیوں ہو رہی ہیں اور یہاں میرا کھانا بھی تیار ہو گیا ہے لائٹ چلی گئی تھی تو میں آپ کو دکھانا بھول گئی میں نے بنایا یہ جی آج تہری یہ دیکھیں سالن جو بچا تھا اس میں میں نے چاول ڈال لیا اور کھانا بھی ہم نے کھا لیا اور بس یہ رہتے ہیں یہ آئیں گے تو ان کو کھانا دوں گی اور یہاں میں نے گرین رہتا بھی بنایا ہے بس یہ برطن ہے دو پلیٹے ہیں تاہیہ بو کیا اور ہماری ہے ہمیں دوتیوں اللہ علیکم اللہ علیکم سلام ہاں جی ناشتہ بن رہا ہے بس آپ بنا لو پھر میں بناتے ہیں پھر صفائیاں بھی کرنی ہیں آپ نے تو سین کے جھاڑو لگا دی ساری تو بس یہ کہ پوچے ہوچے لگا لیتے ہیں کیونکہ رات تو کتنا آندھی آئی تھی پھر آپ نے انہوں نے تو رات کو یہ اپنا کام کر لیا تھا سارے پتے شدتے سارے کمروں کے ساتھ اندر آئے گا ہاں یہ ہے نا بچے وہ فرکٹ کھیلتے ہیں اور سیکلے چلاتے ہیں تو وہ سارا پھر کمروں میں آتا ہے تو آدھا کام تو ہم نے رات کو کر لیا تھا نیڈن کلین بس اپسی پوچے اور ڈسٹنگ رہ گئی ہے بس اب یہ ناشتہ کرلو نا تو میں اپنا پوچا لگا لیتی ہوں تھوڑ سا کمرے کی ڈسٹنگ کر لیتی ہوں اور یہ دیکھیں سین کے ہم نے جو صفائیاں کی ہیں ساری جگہ دھوئی ہے سب کچھ لیکن آج بھی کہہ رہے ہیں کہ آئے گی آندھی تو اس وجہ سے نا پھر سین نہیں دھوتے کہ آج ایسا کرتے ہیں کل سین دھولیں گے اگر آج دھولیا پھر رات کو آندھی آگے تو پھر وہی حال ہشر ہو جائے گا چلو سیئر تو بس باہر کی سپائیاں ساری ہو گئی ہیں بس کمرے کی ڈسٹنگ رہ گئی تھی کیونکہ رات تو اتنی کوئی تیز آنی تو توفان تھا توفان اور بس یہ ہے کہ اللہ کا لاک لاک شکر ہے کہ تھام گیا سورسے پڑھتے رہے ایکل کرسی پڑھتے رہے خائد کا مطلب میں ہوا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوا لیکن ہے کہ گھر بہت زیادہ نہ گندی ہو جاتے ہیں تو سپائی کرنے میں لگتا ہے ٹائم تو بس یہ ہے کہ جلس سے بھی انڈسٹری کرتی ہوں کپلیٹ اور پھر یہ کہ مٹی مٹی ہم بھی ہوئے ہیں بچے بھی ہوئے ہیں بچے بھی ہوئے ہیں بچوں میں صبح نے لاکھے سکول بھیجاتا بس یہ ہے کہ ہم سپانیاں کر لیں اس کے بعد ہوں گے فریش الحمدللہ الحمدللہ سپائیاں بھی ہو گئی ہیں اور دل کو سکون مل گیا ہے بس ناشتہ بناتی ہوں صبح صبح کام ہو جائے تو دل کو سکون مل جاتا ہے بس پھر ناشتہ بنانا ہے لیکن ایک بات آپ کو بتاتی چلوں کہ ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ آندھی توفان آگیا ہے اور اللہ کو ایسے نازو بلہ نازو بلہ بھئی اللہ نے یہ دے دیا ہے اس سے ہمیں نقصانات ہو جائیں گے ہمارے یہ نقصان ہو جائے گا ہمارے عام ہی ہو جائیں گے ہمارے مطلب ہے بہت سے ہم باتیں ہی سوچنے لگ جاتے ہیں تو ایسا نہیں ہوتا جیسے ہی موسم سرما سے موسم گرما آتا ہے تو بہت سے بیماریاں کیڑے مکوڑے جنم لیتی ہے تو اللہ تعالیٰ ہوا جو مٹی کی ہوا چلتی ہے اس کے ذریعے یہ جو کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں جو جنم لیتے ہیں اور جو موزی بیماریاں ہوتی ہیں اس کو کافی حد تک یہ جو ہوایں ہیں یہ کم کر دیتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرح سے حکمت ہے بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے تو اس سے ہم محفوظ رہتے ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ اپنے انسانوں کے لیے محفوظ رکھنے کے لیے ایسا ہی کرتے ہیں اور بس یہ ہے کہ جب توفان ہم بہت زیادہ حد سے زیادہ ہو جائے تو ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ خیر کی بارش خیر کی ہوا چلے تاکہ ہم سب محفوظ رہیں ضائع بات دعا تو ہر کوئی کرتا ہے کیونکہ لوگ بھار کاموں کے سنسلے میں بچے سکول کے لیے نکلتے ہیں لیکن اللہ جانتا ہے پوشیدہ جو راز ہوتے ہیں وہ بے شک اللہ ہی جانتا ہے اس کے مطابق ہی دیتا ہے تو بس یہ ہے کہ جیسے ہی آنڈی طفان آتے ہیں جو اب دیکھ لیں مچھر کتنے زیادہ ہیں کتنے مکھیاں اور الٹیاں اور پیٹ میں درز اور کافی ساری تکلیفیں بیماریاں سٹارڈ ہو جاتی ہیں جہاں یہ بارش سٹارڈ ہوتی ہے اور جیسے ہوا چلتی ہیں تو یہ کافی حد تک مچھر بھی کام ہو جاتے ہیں مکھی بھی کام ہو جاتی ہے تو بس اللہ کا لاک لاک ہر حال میں شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان چیزوں سے محفوظ رکھا ہے یہ تو بات سے صحیح ہے کہ شدید گرمی ہوتی ہے اور سانس میں لینا مشکل ہوتی ہے لیکن اس میں بھی تو دیکھتے ہیں اللہ کی حکمہ شامل اللہ نے ہمیں چار محسم دی ہیں جو ہم انجوائے کرتے ہیں اور بس یہ کہ وہ دادہ اس میں کسی کو گرمی اراز آتی ہے کسی کو سردی اراز آتی ہے کسی کو سانس کی پرابلم ہو جاتی ہے تو بس یہ ہے اللہ بہتر جانتا ہے اور اللہ کی رضا میں راضی ہونا چاہیے تو بس میں اپنے ویورٹ سے ساتھ یہ باتیں بھی شیئر کروں جو مجھے معلوم ہیں بے شک آپ لوگوں کو بھی معلوم ہوں گی تو آپ بتائیے کہ آج کا ویورٹ آپ کو میرا کیسا لگا ہے اور ذرا سے بھی آپ کو میرا ویورٹ پسند آیا کریں تو پلیز پلیز چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سے لازمی کیا کریں کمنٹ سے مجھے اتنی کوئی حوصلہ افضائی ہوتی ہے مجھے خوشی ہوتی ہے کہ آپ کو میرے ویورٹ پسند آ رہے ہیں تو بس بہت زیادہ باتیں ہوگی آپ ہو جائیں گے بہت اپنی حافظ ہے تو بہت اجازت چاہتے ہوں اپنے پیاروں کو خیال رکھیں جب تک کہ نہیں اللہ حافظ